ہیلو دوستو تو کیسے ہیں دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سیمسنگ سیمسنگ یو آئی ٹو پائنٹ زیرو میں اور سم ایسے فیچر جو کی بہت کم لوگ کو پتاؤں گے جو ہیڈن فیچر ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے تو اس کے بارے ہیں بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں دوستو آگے سیمسنگ پہ موائل میں ون یو آئی میں کچھ ہیڈن فیچر جو کی میں نے جو کی میں نے پچھلی ویڈیوز بھی نہیں بتائے بہت اچھے ہیڈن فیچر بہت کام کے فیچر اس کے بارے ہی بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں دوستو آگے تو سب سے پہلے جو فیچر ہے وہ ہے ڈیوائیس کیر کے اور لے کے اور ڈیوائیس کیر کے اپٹمائز کو لے کے تو سب سے پہلے یہ جو آپ کو ایک یہ دکھ رہا ہے یہ ڈیوائیس کیر کا ویزارٹ ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے موائل میں کتھی سٹوریز کھالی ہے کتھی ریم کھالی ہے اور آپ جیسے کریں گے تو بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوں پورے کو ختم کر دے گا اور یہ فری کر دے گا رہے ہیں تو یہ آتا کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو لانے کے لیے آپ کو سب سے لیے ہاں فریس کر کے رکھنا ہے پھر یہاں پہ جارٹ سمجھانا ہے جارٹ سمجھانے کے حد یہاں پر آپ سویپ کریں گے رائٹ انچائیڈ یہاں پر اپٹمائز آپشن آ رہا ہے یہاں پر کلک کریں گے اس کو دبا کے رکھیں گے اور یہ سکرین پہ آ جائے ہیں تو یہ آپ کی تین کے حضر سے یہ اجس ہو جائے گا تو یہ بھی بہت مسئل ہے دوسرا آپشن بتانے والوں تو دوسرا فیچر بتانے والوں وہ بھی ڈیوائس کیر کو لے کے لئے اس کے لئے آپ کو واپس مومبائل کی سیٹنگ میں جانا پڑے گا سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو یہاں نیچے ملے گا ڈیوائس کیر کا آپشن ڈیوائس کیر میں جانے کے بعد یہاں سب سے اوپر آپ کو جو بیٹری کا اپشن مل رہا ہے اس میں جانا ہوگا یہاں پر جانے کے بعد یہاں سب سے اوپر مل رہا ہے آپ کو پاور موٹ پاور موٹ پہ جائیں گے پاور موٹ پہ جانے کیا تھا آپ کی نیچے دیکھ رہے ہیں ایڈیٹ ایڈیٹیو پاور سیویں موٹ اس میں کیا ہوگا یہ آپ کی اوز کیس تاب سے آپ کی موائل کی پاور کو سیف پرے گا لیک جب آپ موائل یوز نہیں کرتے اس ٹائم یہ پوری موائل کی بیٹری کو شیف کر کے چلے اور آپ کی بیٹری آگے زیادہ چلے ہی تو یہ بہت کمال کا فیچر ہے یہ انڈویڈ ٹائن اپ ڈیٹ ہونے کے بعد آیا ونیو آئی ٹو میں تو بیسٹ فیچر ہے دوسرا تیسر اپشن بتانے والوں فیچر کا وہ بھی ڈیوائیس سکیئر کو لے کر یہ اس کے لئے آپ کو واپس بیٹری میں جانا ہوں اور ڈیوائیس سکیئر کی اور نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایپ پاور مینجمنٹ یہاں پر کیا ہے آپ پاور ایپس کو مینٹین کر سکتے ہیں کی کون سی ایپ آپ کی بیگرانڈ میں ڈیٹا اور موائل کی بیٹری کو use کر سکے اور کونسی use نہ کر سکے جیس سے آپ کی بیٹری parallelا ہزا چلیں تو سب سے اوپر ہے sleeping app اگر آپ یہاں sleeping app میںele time found�� ob restaurant کر دیں گے تو یہ ایپ بیکگراؤنڈ میں ڈیٹا نہیں کھائی گی اور آپ کا ڈیٹا بھی نہیں کھائی گی اور بیٹری بھی یوز نہیں کرے گی تو اس سے آپ کی بیٹری زیادہ یوز ہوگی اور کچھ ایسی ایپس ہوتی ہیں جس کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیکگراؤنڈ میں چلنا چاہیے تو اس کے لیے آپ کے نیچے ایپ دیڈ ون وڈ بھی پوٹ آن ٹو سلپ کرنا ہے اس میں جائیں گے اس پر جانے گیا تو اس ایپ کو آپ سلیٹ کر لیں گے تو یہ اب وہاں پر کنٹینیو چلتی رہے گی چاہے آپ بند کرلوس کریں یا نہ کریں بیٹری بند آپ کی کھاتی رہے گی بڑی ہے جو چوتھا آپشن بتا رہا رہا ہوں وہ بہت بہت جب عزت فیچر ہے تو میں جو سیٹنگ جو بتانے والا نوٹیویشن کو لے کے ہی نوٹیویشن بہت کام کی سیٹنگ ہے اس میں ہوتا کیا ہے کبھی کچھ ایسی نوٹیویشن ہوتی ہی کہ ہم کسی شیئر نہیں کرنا چاہتے یا وہ کوئی بھی اس کو ریٹ نہ کر سکے بداؤ آپ کی پرمیشن کچھ نوٹیویشن ہوتی ہیں کہ بینہ کچھ کہے وہ لک سکرین جا جاتی ہیں کوئی بھی اس کو بداؤ ان لوگ کریں وہ اوپس ہی ریٹ کر سکتا ہے تو یہ اس کا فیچر ہے یہ بہت کمال کا فیچر ہے جیسے آپ اس کو ہیڈن کر لیں گے کوئی بھی آپ کو ریٹ نہیں کر پائے گا جب تک آپ اس کو چاہیں گے نہیں تو اس کے لئے آپ کرنا کیا ہے موائل کے سیٹنگ پر جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو یہاں جانا ہے لک سکرین پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر جانا ہے سکیور لک سیٹنگ پر سب سے نیچے آپ کو یہاں پاہ آپ کو دلائی پیٹن یہاں پاس دورٹس کرنے کے لئے گا آگے جانے کے لئے سب سے نیچے آپ کو دیکھ رہا ہے شو لکڈاؤن اوپشن یہ میں نے آن کر کے رکھا ہے بائی ڈیفولٹ یہ آتا ہے اس پر لکھا بھی ہوئے اس میں ایک اوپشن جانرڈ ہوگا جب پاور بٹن کو آپ پریس کر کے رکھیں گے پاور بٹن کو پریس کر کے رکھیں گے تو آپ کو یہ نیا اوپشن مل رہا ہے لکڈاؤن موڈ آپ جیسے اس پر کلک کر دیں گے لکڈاؤن موڈ پر جتی بھی نوٹیفیشن لک سکرین پر ہوں گی وہ پوری طرح سے ہیٹن ہو جائیں گی کوئی بھی اس کو ریڈ نہیں کر پائے گا جب تک موبائل کو انلوک نہیں کریں گے موبائل انلوک نہ فیس لوگ انلوک سے ہوگا نہ ہی فنگرپرنٹ سے ہوگا وہ صرف پازورٹ سے ہوگا یا جو آپ کا پیٹن لگا اسی سے ہی ہوگا تو بہت ہی کمال کا فیچر ہے بہت سیکیورٹ فیچر ہے اور جو اس کے بعد میں آپشن بتانے والا ہوں اس کے بعد جو آپشن میں بتانے والا ہوں وہ ہے ڈویل واتسپ کو لے کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے موبائل میں سیمسنگ کے موبائل میں آپ ڈویل واتسپ اسوکر یا سنیپ چیٹ یا جو بھی چیز آپ ڈویل اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے کریں اور کیسے یوز کریں تو اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا موبائل کی باب سے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد موبائل کی سیٹنگ میں جانے کے عادر آپ کو یہاں نیچے آئیں گے سب سے نیچے یہاں پر ملے گا اپشن ایڈوانس فیچرز کا ایڈوانس فیچر میں جانے کے بعد آپ کو یہاں نیچے آنا ہے یہاں ملے گا آپ کو ڈیویل میسنجر یہاں پر جائیں گے یہاں پر آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ ایپ کے آگے جو وہ سپورٹ کرتے ہیں ڈیویل میسنجر کے لیے آپ اس پر کلک کریں گے اور وہ ڈیویل میسنجر بن جائے گا اور ایک نیچے option مل رہا ہے آپ کو use separate contact list آپ یہاں پر separate contact list بنا سکتے ہیں دوسری براوزر کے لیے جیسے ایک واتسپ آپ چلا رہے ہیں دوسرا واتسپ create کرتے ہیں تو آپ دوسرے واتسپ کے لیے contact list کر سکتے ہیں اس واتسپ پر صرف یہ والی contact list سپورٹ کریں تو یہ بھی بہت ہی کامال کا فیچر ہے سیمسنگ کا فیچر دیا گیا ہے کہ آپ مہا پر الگ سے contact list بنا کے اس کو use کر پائیں گے جو نیکس فیچر بتانے والا ہوں دوستوں وہ فیچر ہے flash notification کو لے کر آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے وائل میں flash notification use کر لیے calling پہ ہے messaging پہ ہے اور در جس پہ بھی آپ لگانا چاہتے ہیں سکو how to enable کریں تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے دوستو واپس سٹنگ پہ جانا ہے سٹنگ پہ جانا ہے آپ کو یہاں نیچے ملے گا accessibility کا option یہاں پر جانا ہے یہاں جانا کیا ہے آپ کو سب سے نیچے مل رہا ہے advanced setting کا option advanced setting پہ جانا کیا ہے آپ کو یہاں مل رہا ہے flash notification کا option flash notification کے جانے کیا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں flash notification click on کرنا ہے camera flash ya screen flags جو بھی آپ on کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد یہ آن کرتے ہیں یہ ورکنگ اپنی چالو کردے گا ورکنگ چالو کردے آپ کی کالنگ پر جو بھی آئے گا تو نوٹیفکیشن چالو کردے گا فیش کی تو یہ زیادہ یوزفل نہیں ہے پھر بھی میرے کو لگا بھی آپ کو بتا دوں اس لئے میں نے بتا دیا جو ایک نیچے آپشن مل رہا ہے نوٹیفکیشن ریوائنڈر اب دیکھ رہے ہیں ایڈیوانس سیٹنگ کے اندر ہی تو یہ بہت کمال کا فیچر اس میں ہوتا گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بتنس نوٹیفکیشن آئیے کالنگ پر میسز پر یا جو بھی ایپس پر آپ چاہتے ہیں آپ کی مس نہ ہو تو آپ یہ نوٹیفکیشن ریوائنڈر سیٹ کر سکتے ہیں اس میں ہوتا گیا ہے کبھی جیسے مل لیجی آپ کہیں گئے اور موائل آپ کے پاس رکھا نہیں ہے سائٹ میں رکھا ہے کسی کا ایمپورٹنٹ کال آگیا میسز آگیا آپ نے موائل چیک بھی نہیں کر آئی تو یہ آپ کو ہر تین منٹ میں آپ کو نوٹیفکیشن ریوائنڈر دیتا رہے گا کہ آپ کے پاس کوئی پینڈگ نوٹیفکیشن نہیں کری ہے آپ نے تو اس کو ریڈ کر لیجیے تو آپ یہاں پر پٹیکولر ایپ سیلیٹ کر سکتے ہیں کون کون سی ایپ کی آپ کو ریوائنڈر چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جون سی ایپ کا سیٹ کر دیں گے تو اس کا کوئی بھی ریوائنڈر ہوگا تو وہ آپ کو پہلے بتا دے گا بار بار ریوائنڈ کرتا رہے گا ہر تین منٹ بعد یا ہر دس منٹ بعد ریوائنڈ کرتا رہا سر آپ کو کوئی میسز انڈریٹ پڑا ہے تو ریڈ کر لیجیے آپ یہاں پر وائی بریڈ بین ساؤنڈ بھی پلے کر سکتے ہیں میں نے صرف وائی بریڈ پر سیٹ کر کے رکھا ہے تو یہ بار بار آپ کو ریوائنڈ کرتا رہے گا تو یہ بہت ہی کمال کا پیچھے رہا تو دوستو یہ کچھ میں نے آپ کو ٹپس بتا ہے سیمسنگ کے کچھ امپورنٹ شیٹنگز بتائیے ٹیمٹ سے بتائیے جو مجھے بہت کمال کی ویشور لگتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سپرائب نہیں کیا سپرائب کرنا بھی نہ بھولے اور دوستو میری چینل کو سپورٹ ضرور کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ کو جلدی ملتی رہے اور میں آگے جلدی کرو کر سکتا ہوں جس سے آپ کو اور اچھا دیا دب میں اچھے سے اور کچھ نئے ایڈیشنلز بھی بتا کر رہا تھانکیو دوستو